دوستو میں عمروز سے بولنا ہوں اور میں کینیڈا پہنچ چکا ہوں کئی مہینے انڈیا پہ رہنے کے بعد اور میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں پرانے کلائن سے اور نئے کلائن سے لگ رہا ہے اور جن کا لگ چکا ہے تو آج آپ بات کرتے ہیں ان سے جن کا فیضہ لگ گیا اور وہ یہاں پر کینیڈا میں پہنچے ہیں اور یہاں پر تین چار مہینے ہو چکے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہیں اور اپنے فیملی کو لے کر آئے ہیں دوبائی سے دوبائی سے جہاں سے بہت لوگ روجی کوشش کرتے ہیں کہ بھی ویزا لگ جائے بودھاوی سے آؤ پتا کرتے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہیں ان کی زندگی کیسے چل رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے ان کی زندگی میں کیا ایکسپیرینس ان کا کیا دیکھا اور جو جو ان کا ایکسپیرینس اسے بات پتہ لگتی ہے نہیں اور ان کا نام ہے محمد ٹاکی محمد ٹاکی سلام 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 اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ٹائم نکالا کیونکہ کئی کلائنٹس جو آتے ہیں یہاں پر کینیڈا میں تب ان کا سبنا ہوتا ہے کہ میرے کو کینیڈا پہنچا دیں اور اس کے بعد وہ کینیڈا کی اندھیری اس میں میں کھو جاتے ہیں آپ پر جو سٹاگل ہے جاب ہے یہ ہے بغیرہ لیکن آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور آپ نے کہا کہ ہم اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے اس کے لیے میں آپ کو شکریہ ڈا کرتا ہوں مجھے تو یہ تاجب ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس آنے کے بعد ٹائم نہیں ہوتا اس فیکٹ سٹارٹنگ کے کچھ مہینوں میں بہت ٹائم رہتا ہے کیونکہ جوب ملنا یہاں پہ اتنا آسان تو نہیں ہے let me start میں نے اکثر آپ سے ابھی بھی بات ہوتی تھی تو آپ شیئر شائری کے تھوڑے شوکین ہے تو میں اپنے تین مہینے جو میں نے آپ پہ سپینڈ کیے میں اس تین مہینوں کو اگر ایک شیئر میں convert کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کتنے موڑ دیتی ہے ہر موڑ پہ ایک سوال دیتی ہے لونتے رہتے ہیں ہم جواب عمر بھر جب جواب مل جاتا ہے تو زندگی سوال بدل دیتی ہے کیا بات ہے والکل بات ہے میرے کو تو یہ لگتا ہے کہ جب تک اس کے سوالوں کے جواب ملیں گے تو زندگی ہی ختم ہو جائے گی تو اس کو سوالوں کے جواب کے لئے کریں گیا اب تین مہینے کے سوال اور جواب میں اگر میں یہ کہوں تو چار سال سے I have been trying for Canada اور میں پورے چار سال میں یہی سوچتا تھا کب ہوگا میرا Canada کب ہوگا میرا Canada اب جب مجھے Canada کا جواب مل گیا آج میں Canada کے اندر بیٹھا ہوں تو میرا سوال یہ ہو گیا کہ کیا اس کے لئے میں نے اتنی محنت کی کیا چار سال جو میں نے سپینڈ کیے یہاں آنے کے لئے جو مشکت کی محنت کی جو دماغ لگایا محنت جتنا بھی پیسہ سب کچ کیا اس دن کے لئے آج میں سٹارٹ کروں میری جرنی تو میں ہفتہ دس دن کے لئے ہوتل میں ہوترا مجھے گھر مل جائے گا گھر ملنا کونسی بڑی بات ہے اگر آپ کو گھر نینا ہے کونسی بڑی بات ہے آپ کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے دوکیمنٹس ہے تو پیٹی ایزی لیکن ایسا نہیں ہے یہاں یہاں پہ تو ہر چیز اپوائنٹمنٹ سے جلتی ہے ہر چیز کیلئے چیزاب ساتھツ blue پہلا کونسی بڑی بات. پہلا ٹ th بن پر مجھے ٹ不会 tienen 3 Notion ہوتی پہلے ایسا acute مجھے توab موگا تو موگอپنit عام تو ہوتی پاچ چک رکھORTER ٹ میں دیکھنے کے لئے کلیے پوائنٹمنٹ مجھے تب کیسر بہت سenes ہمار پیرید بہت ساری موگ رو بہت ساری چیز ہے جب تک appointment نہیں ہونا تو آپ کو entertain نہیں کریں گے آپ کے سامنے کھڑے رہ کر آپ کا appointment بک کر لیں گے لیکن 10 minute آپ کو اتنا وہی مطلب اگر appointment بک کرنے کے لئے 5 minute لگتا ہے لیکن آپ کو 5 minute میں overall ایک رین پر apartment لینے میں آپ کو کتنا دیکھنا یا جو بھی ہے ایک وہ سسٹم ہے اور things are not what I میں نے اچھلی کبھی سوچا نہیں تھا کیونکہ ہوتا ہے نا ہم کینیڈا کو پاہر سے جب دیکھتے ہیں وہ ایک الگ ہی نظری ہے لیکن کینیڈا میں اترنے کے بعد جو یہاں کا لائف سٹائل ہے کلچر ہے یہاں کی جو یہاں پہ اندھیرہ ہو گیا تو سب بند مطلب ختم it's dead میرے لئے بہت starting کے 3 مہنے میں بہت کچھ جلدی ہو گیا میں نے کافی کچھ چیزیں جلدی تو اب میں یہی سوچتا ہوں کہ میں اس دن کے لئے نہیں آیا تھا یہاں پہ ہر ماباب اپنے بچے کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں یا خود آتے ہیں یا بیشلر آتے ہیں وہ یہ سوچ کے کہ مجھے ایک اچھی لائف یہاں پر سپینڈ کرنی ہے اپنا فیوچر پنانا ہے سکسسفول ہونا ہے well definitely there are different thoughts of people different kind of people what I am talking this is my opinion سب کے اپنے اپنے opinions ہیں میری situation is a little bit different like I am a muslim family I am here with my five years old kid کوئی لوگ یہاں پہ bachelor بھی آتے ہیں کوئی لوگ ایسا couple بھی آتے ہیں کوئی لوگ family بھی آتے ہیں لیکن میں اگر اپنا experience بتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہو اور میرے تکلیف کے علاوہ میرے بچے کو بہت تکلیف ہو I come like I am originally from India but I come from Dubai میں نے اپنا پورا بجپنا دبائی سے سپینڈ کیا ہے یہاں پہ پانچ بجے چھ بجے کے بعد میں is dead dark night کچھ نہیں ہے کرنے کچھ بھی نہیں ہے مطلب انڈیا پاکستان دبائی میں تو لوگ باہر نکلتے ہیں سپینڈ جرنے کے لئے ٹائم مول میں چلے جاتے ہیں موووی چلے جاتے ہیں بچوں کو گیم جو ہوتے ہیں گیم پلیز گرد بھائی میں ماجک پلانیت ہے میکا مول اگر 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 یہاں تو ویکنڈ پہ وہ مول چھ بجے بند جاتا ہے مطلب آپ کا موڈ ہوا ہی کہ چلو یار مول جاتے and when you look at the time it's like oh my god it's six o'clock it's done میں اپنا ایک چھوٹا experience شہر کروں گا جو میں نے آج تک نہیں دیکھا which is very I mean I should I should inform this to those people جو اپنے بچوں کو یہاں پر لے آتے ہیں کیونکہ ہم تو کسی بھی طرح اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں کہ چلو بھئی ٹھیک آپ کیا کر ستے ہیں this is how it is اب تو یہ چیل نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے جو پریٹی ینگ ہوتے ہیں ماسوم ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھنا آتا کہ کیا 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 ہے تو بھئی کیا ہے انڈیا کیا ہے they don't even know مائیگریشن کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میرے ساتھ میں ہوا مائی سن وز بی آؤٹسائید ویڈیو 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 ریسٹوران اور اس نے باتتمیزی کر دی یا زید کر رہا تھا تو میں نے اس کو تھپڑ مار گیا اوکے جانتا ہو یہ مجھے نہیں کرنا چھئیتا لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جہا پر ماں باپ تھوڑا وہ ساتھرشن پوائنٹ آتا ہے جہا پہ وہ لوگ لوس کر بیٹھتے اپنے تھل پر اور وہ ہوتا ہے چاہے وہ ماں سے ہو جائے چاہے باپ سے مجھ سے وہ ہو گیا جب ریسٹوران سے باہر نکلا تو میرے پیچھے تین لوگ آئے اور دن دیو لائک آپ اپنے بیٹے کو ایسا مار نہیں سکتے ہیں یوں دیو یوں ویڈیو to my core but I just didn't like what he was doing I just couldn't stop I just lost it تو میں اس پر بات کر کے نکل گیا نکلنے کے بعد میں پھر ایسا ہوا کہ I received a call وو مجھے کیسے آیا I don't want to get into all those details but eventually they called me and they were like ہم کو آپ کا گھر کا adreswal ہے اور we need your full name and your detail I gave them the details after 4 days یہ لوگ میرے گھر کے نیچے آتے ہیں and they came up and they asked me کہ کیا ہوا تھا میں نے بتایا ایسا 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 ہوا and then they were like you know as per the Canada rules and regulation آپ دو سال سے لے کے بارہ سال کے مچے کو مار نہیں سکتے ہو چلا نہیں سکتے ہو آپ صرف ان کو اگر وہ زیادہ ہو رہا ہے you can only hit on their bum which is even not recommended yeah okay then they went to my son's school my son is only 5 years old they went to his school اور اس سے چار پار سوال کیے کہ تمہارے پیارنٹس کیسے ہیں تم کس سے پیار کرتے ہو کیا تمہیں ممہ پاپا مارتے ہیں تو اس نے ایسا تو کچھ نیگٹیف کا نہیں لیکن یہ جب ہوا میرے ساتھ میرے دس دن was in the dark میں کو بڑا ہو چکا ہوں آپ بڑے ہیں ہم لوگ سب بڑے ہو چکے ہیں تو بھی ایف ریش جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا جلت ہے بلوگنگ ٹو ایچ ایفری انڈیویجول کلچر ریلیجن وغیرہ وغیرہ لیکن ایک پانچ سال کے بچے کو مطلب وہ دس دن میرے لیے مجھے دس دن نہیں دی مطلب مجھے وہ وقت مجھے میرے بیٹے کا پندرہ سال دکھ رہا تھا کہ اس کنٹری نے اب میرے ہاتھ باندھی اب میں اپنے بیٹے کو بڑا کیسے کروں میں اس کا باپ ہوں اس کا صحیح گلت کا فیصلہ میں کروں گا نہ کہ سکول کے لوگ نہ کہ یہاں کے شوشل سرویس والے لوگ آپ یقین مانیں جو لڑکا ریسٹورانٹ سے باہر نکل کے مجھ سے بات کر رہا تھا اس کے بال was longer than a woman's hair اس کے یہاں بالی اس کے یہاں ہوتوں پہ بالی اس کے آنکھوں پہ بالی اس کے گال کے پاس tattoo and when he was talking to me I was like you will tell me how to treat my son and how to upbring my child whereas when I look at you you don't even look to me as a gentleman yeah یہ میں نے دل میں سوچا جو چائنڈ سرویس کے لوگ میرے گھر پہ آئے تھے اس میں نے ایک لڑکی کے ہاتھوں میں ٹیٹو پیروں میں ٹیٹو دیکھو میں ٹیٹو کے اگینسٹ نہیں ہوں but then مجھے مجھے مجھ سکھاؤ یار کہ مجھے میرے بیٹے وہ کیسے بڑا کرنا ہے 5 سال میں نے اس کے ساتھ میں نبھائے مجھے آگے زندگی نبھائے مجھے آپ سے گائیے کیونکہ یہاں پر تو سر کلچر ایسا ہے کہ 18 سال تک بچوں کو پالتے ہیں اور اس کے بعد میں بولتے بھئی چلو نکل جاؤ تو یہ مجھے بہت ہی ہرٹ ہوا اور میرا بیٹا دبائی سے آیا ہے تو دبائی کی زندگی کچھ الگ ہے اب یہاں پہ پانچ بجے کے بات سب کچھ بند ہو جاتا ہے چھے بجے کے سب کچھ بند اندھیرہ آپ یقین نہیں مانیں گے ایک بار مجھے میرا بیٹا رات کے 12 بجے والمارٹ نے کھر گیا جس تو سی کہ والمارٹ he wanted something and i was like والمارٹ بند بند بھلا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے بیٹے کو یا ہم جو انڈیا سے دبائی سے پاکستان سے بانگلہ دیش سے مجھے ایسا لگا کہ میں میرے بیٹے کو انڈھیرے میں لگے آجی مجھے مجھے سمٹائم آئی دو گیٹ ورئید آباوٹ ہم کیونکہ اس کی سائکولوجی کیا چل رہی ہے ایک پانچ سال کا بچہ کیا سوچ رہے ہم لوگ جوائن فیمیلی میں رہنے لگ ہیں بڑی فیمیلی کی طبیت خراب ہوگی اب جب بیٹے کی طبیت خراب ہوگی یہاں پہ ڈاکٹر آویلیبل نہیں ایک کلینک کو میں نے فون کیا تو وہ مجھے دس دن کے بعد کسی تیسے کر کے مجھے ایک اپوائنٹ ملا میں اپنے بیٹے کو لے کر گیا مجھے دوکٹر نے پرسکرپشن دیا میں تین بجے فارمیسی کے پاس پرسکرپشن رکھا اور فارمیسی لیڈی لیڈی اس ٹیلنگ می آپ چھ بجے شوق ہو گیا مطلب میں دوسری جگہ گیا اس نے مجھے پونہ گھنٹے کا ٹائم دیا مجھے یہاں پہ کچھ لوگ میں ایڈمنٹن میں تھا ایڈمنٹن میں جب میرے بیٹی کی طبیق خراب گئی اس کو پنگ آئی ہو گیا فیور کو کف وائرل ایمرجنسی میں لے جانے کا فائدہ نہیں کیونکہ تین سے چار گھنٹ وہ لوگ لائن میں بٹھائیں گے تب یہ وقت مجھے اتنا افسوس ہوا میرے چھے میں پیسہ ہے میرا بیٹا لیکن میرے سامنے کار کچھ نہیں کر سکتے دوائیا آؤٹ سٹوک کینیڈا جو کچھو کی دوائ ان کو پتا ہے کہ ونٹر آنے والا ہے تو جب بھی بیماری ہوتی ہے تبیت خراب ہوتی بڑو کی ہو جاتی تو بچے تو پیر بھی ولنر آؤٹ 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 مطلب میں کھڑا کتر ہوں یار اس اچھا تو انڈی ہے اس اچھا تو دوبائی ہے تو یہاں کا سکولing سسٹم میں جب پہلی بار اپنے بچے کو سکول لے کر گیا تو یہاں پر تو یونی فارم کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو میں نے تو کچھ ایسی بچوں کو بھی دیکھا جو پجاما میں آ چکے تھے جی جی صحیح بات ہے پجامے بھی بھی جاتے ہیں اور کچھے میں بھی جاتے ہیں تو مطلب کوئی ٹھیک ہے مطلب چلو ایک فریڈم ہے کہ آپ کچھ بھی پہن کے آ سکتے ہو لیکن ایسا پھوڑی ہوتا ہے کہ آپ پجامے میں آ جاؤ نہیں میں مسلم فیملی سے بلاؤ کرتا ہوں جو بہت ہی بڑا کونسپٹ اس دنیا میں ہے یہ بہت ڈینجر ہے مطلب جو ان کے فیور میں ہے وہ کے اپنین ہے وہ ان کا تھوٹ ہے میں تو نہیں ہوں ڈیفینیٹلی لیکن اب میرا بیٹا اس ماحول میں سب چیزیں میں آپ کو اب رکھوں گا تھوڑا سا رکھوں گا کیونکہ آپ کے پاس بہت کچھ کہنے کو اس ہی اس ٹاپک میں رکھوں گا آپ دبائی میں رہتے ہو دبائی میں میڈل ایس میں جہاں بھی اندین سٹوڈنس پڑھتے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں تو دبائی کے سکول میں lgbtq کی بارے میں کچھ پڑھا جاتا ہے بتایا جاتا ہے نہیں اگر بائی چانس بائی چانس دبائی کے سکول میں کوئی بچہ بولے تو اس کا کیا ہشر ہوگا اس کا ہشر تو برا نہیں ہوگا کیونکہ اب وہ ہے تو وہ ہے کوئی کی گورنمنٹ آپ کو اس لیکن وہاں پر یہ ساری چیزیں پڑھا ہی نہیں جاتی ہے اچھا اوپن نہیں ہوتا ہے یہاں پر ہر جگہ جھنڈے لگے جی یہاں تو ہر ایک چل لگ چاہا یہاں پر سکول میں ایکسرسائز ہوتے جہاں پر بچوں کو بولا جاتا ہے کہ تم پہچانو تم کون ہو یہاں پر بچوں سے پوچھا جاتا ہے سکول کے اندر کہ کیا تمہارے ماں باپ تم سے اچھے ہیں کیا تمہارے ماں باپ تم پیار کرتے ہیں تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے میں میرے بیٹے سے پیار کرتا ہوں کیا نہیں آپ کو ایک چیز یہاں پہ رکھ چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ ہے پانچ سال کا اور آپ کنزرویٹیو ریجن سے آئے ہو جیسے میڈل لیس دو بیس سے وہاں سے آئے ہو اور آپ کے ہماری اندین پاکستانی سب کنٹریز کے ویلیوز ہوتی ہیں اور مسلم بیکگراؤن میں زیادہ کنزرویٹیو شیئر ویلیوز سوچتے ہیں اب یہاں پر آکے کینیڈا میں آپ کا بچہ جو سوسائیٹی میں رہے گا اور جو سکول میں پڑھے گا یہاں تو سیم سیکس ہومو سیکس ہومو ٹی ٹرانس جنڈر ال جی پی ٹی فلانا یہ سارے جو اوپنلی باتیں ہوں گے سیکس ایڈوکیشن ویلی سب اوپنلی باتیں ہوں گی کری جائیں گی اور اس میں ڈریس کی کوئی پابندی نہیں ہے ڈسکو جو کوئی پجاما پہننا ہے کوئی کچھا پہننا ہے اس میں آئے یہ سب آگیا گیا ہونے والا ہے ابھی تو آپ نے چھوٹے سکول میں دیکھو گے پھر جونئر جو سکول میں جاؤ گے پھر سینر ہوگا جیسے کہ ہائی سکول میں تو سیکس کو انکریج کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہوتا ہے تو کوئی روکی گا نہیں کانڈوم کانڈرسیپٹس ہائی سکول میں پڑے ہوتے ہیں ملتے رہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پر پڑے رہتے ہیں تو یہ سب آگیا گیا یہ سب مقام آپ کو آنے بچوں کی پرورش اور آپ کے اپنے معاشرے میں جہاں بھی آپ رہتے ہوئی سب ہر سکول میں ہوگا اس کی لئے آپ مینٹل شاک ہو رہے آپ کیا ہو رہا رہے کیونکہ میں جب دبائی سے آ رہا تھا مجھے مجھے سر بس میں یہ کبھی کبھی سوچتا کہ میں نے کام بہت سالوں سے کر رہا ہوں ویڈیو پہ کلائنٹ کو بولتا ہوں کہ سوچ لو کینیڈا جانا ہے سب کے نصیب میں نہیں ہے اور اگر آپ جا رہے ہو تو یہ سب کینیڈا جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ریالٹی کچھ اور ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں بھائی میرے تو کینیڈا پر کیسے ہوتا ہے اب یہ دیکھیں نا جیسا یہ سکول کے اندر جو ماحول ہے اتنا بچوں کو انکریج کرتے بچوں کو بیلا کر خسلا کر میرے تو انفیٹ یہ سنا ہے کہ مطلب وہ اتنے نزدیک ہو جائیں گے کہ تمہارے بچے تم سے دور ہو کر تیچر سے زیادہ اٹیچ ہو جائیں بلکل صحیح بات ہے اس میں کوئی شکری اب یہ رہی بات یہ اٹیشمنٹ کی مجھے جب میرے بیٹے کو بیمار جب میرا بیٹا بیمار ہوا اس کی تبیت خراب بھی تو میں نے سوچ میں نے چاٹا کیا مار دیا تم میرے گھر پر چڑ گئے اور سالہ ابھی دوائیاں تو یہ ڈیویلپٹ کنٹری ہے یہ ڈاکٹر مانے جاتے ہیں یہ کا سسٹم اگر زیادہ تر پبلک یہ دو چیز کے لئے ایک تو یہ بیڈیکل اور ایک سکول سسٹم مجھے تو یہ دونوں ہی کھوکلا دکھا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ دونوں ہی چیز کھوکلی ہے تو پھر مطلب یہاں پہ رہنے کا فائدہ کیا یہاں پہ آپ زیادہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اچھی سیلری اٹھا لوں گا دس آدار آنٹ آزار جتری زیادہ سیلری اٹھاؤگے زیادہ ٹیکس پہ کرو گے یہ تو ہے جتری کم سیلری اٹھاؤگے اترا کم ٹیکس پہ کرو گے تو ٹیکس پہ تو آپ زندگی چلی جائے گی ایک ریس پہ لگا ہو ہے یہاں پہ دیکھا ہے کسی کے پاس میں ٹائم نہیں کیوں کیونکہ یہاں پہ گھنٹے پہ 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 پی آر ہو جائے پھر یہاں پہ پی آر ہو جاتا ہے وہ سب سے پہ دیکھتے میرے لیے تو شاید ایسا ہے مجھے کسی نے بتایا جو مجھے بالکل صحیح لگی وہ بات سب سے اصلی ڈپریشن اس کنٹری میں تب ہوتا ہے جب آپ اپنا گھر لیتے یہ تو بات جس نے کہا اس نے صحی کہا کیونکہ جب گھر لوگے تو پچھے سال کا فانسی کا فندہ ہے پچھے سال تیس سال اور اس کے بعد میں پانچ سال کے بعد میں آپ کو کچھ اماؤنٹ کی ضرورت پڑ گئی آپ نے واپس سے پی کیا تھا وہ زندگی آپ ایک گنام بن چکے مجھے تو یہ ہر مہینہ کس چکانی ہے یا ہر پندرہ دن میں یا ہر ایک مہینے میں پچیس سال کے لئے تو بس سب بند سمجھتا ہوں کہ جلدی سو جانا چاہیے سب کچھ لیکن پھر بھی سمویر آئی فیل بی پاہر بچیس بیگ مسٹ بچوں کو باہر لے جانے که ہو نا چھئیے یا یہاں پہ مالز مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے مطب یہ بول آنہ سر میرا اپنینین ہے ہر کسی کب دیکھنا جب یہ ویڈیو ہم لوگ ون سائیڈ ڈسکرشن نہیں کر رہے ہیں اس بار کیونکہ میرے کو تو باتیں پتا ہیں اور آپ پتا لگی ہیں اور آپ لوگ کو بتا رہے ہو جو ابھی بیٹھے ہیں دوبائی میں میرے کو آج ہی کمپیر کر دو کہ آپ نے کہ ہیلتھ کیر یہاں پر کوئی کوئی ایڈوانٹیز نہیں ہے ہیلتھ کیر اور یہاں پر سکول سسٹم کا کوئی وہ نہیں ہے ہیلتھ کیر دوبائی میں آپ کیسے لوگ ہیلتھ کیر دیتے ہیں اس کے بارے بتائیں بیسک ہیلتھ کیر جیسے میں تو دوبائی میں بینک میں کام کرتا تھا تو وہ پر کمپنی آپ کو ہیلتھ انشورنس پروائید کرتی آپ بیمار ہوئے دوبائی میں تو اتنے کلینک اتنے ہسپیڈل ہیں کہ آپ کو آپ کے ایریا سے باہر جانے کی بھی ضرورت ہے آپ کو ہیلتھ کیر فری تھا ہیلتھ چیزیں پلس ہوگی کچھ مائنس ہوگی انڈیا کا سٹینڈر آف لیونگ تھوڑا الگ ہے جو لوگ چھوڑ کر آتے ہیں دوبائی کا سٹینڈر آف لیونگ الگ ہے لیکن دوبائی میں سیکیوریٹی نہیں لیکن سر ایڈ ایڈ آیا کیوں میں یہاں پر اس لیے آیا ایک اچھا فیوچر ایک سکسیسفل انسان بننے کے لیے اچھا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے اور اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دینے کے لیے میں نہیں جانتا ہیں یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے but then it is a challenge مطلب وہ آسان نہیں لیکن آپ کنٹرول کر سکتے ہو آپ بچے کو پکڑ سکتے ہو دو لافے مار سکتے ہو اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا لیکن یہ چیز جیسے دبائی میں اگر میرے ساتھ جیسے میں مسلم ہو ٹھیک ہے میں یہاں پر حلال چیز کھا سکتا چھکن ہو گیا میرے بیٹے کو اگر میں گورنمنٹ کے ساتھ میں بیٹھتا بھی ہوں پولیس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں میں اتلیس اپنی کتاب تو خول سکتا ہوں ان کے سامنے تم اپنی کتاب نہیں کھول سکتا یہ تو مجھے بولیں گے بھائی تم کون ہوتے اپنے بچے کو یہ بولنے مالے اس کے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سکول میں جب میں نے اس کی ٹیچر سے بھاگ کی کل اس لئے نہیں آیا تا کیونکہ یہ رات میں لیٹ سویا تو یہ پوٹنی پا رہا تھا تو میں نے چھوڑ دیا سو جائے تو سکول میں ٹیچر نے بولی ان کی نیڈ پہلے تو یہ لوگ اتنا جو بھی ہوگا وہ دیکھے گا اور یہ تو ایک سلیٹ بچے تو بلکو ایک سلیٹ ہوتے جو دیکھتے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور دن دی سلولی سلولی گت یو نیو مجھے مجھے در لگتا ہے کہ میرا بیٹا ایسے ماحول میں آئی نو آئی نو سمون جس نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا گریٹ ٹو میں پڑتا ہے اور اس کے کلاس میں لڑکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نیدر آئی 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 مطلب یہ ان پیرنس کیلئے بہت دیفیکلٹ ہے یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کو لائف لونگ جہاں پر جب تک ہو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں تو ایچولی اس بات سے ڈرتا ہوں یہاں پر کچھ ہے میں فیملیز کو کیا نام میں نام ملی میں ایڈمنٹن میں تھا مجھے کسی نے یہ بتایا کہ میں آج پتب ایڈمنٹن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آج میں ڈاغ ہوں تو میں ڈاغ جیسا کسٹیم پین کے باہر نکل جاؤ گا آج میں کیٹ ہوں تو میں کیٹ جیسا کسٹیم پین کے باہر نکل جاؤ گا انڈلیا میں دوبائی میں پاکستان میں مانگنا دیش میں یہ سب نہیں ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ دوبائی میں سیکیورٹی نہیں ہے جو کی جو کی سیکیورٹی نہیں یہاں پر بھی چھوڑنے بول جات پھر آپ بھونتے رہو مجھے تو ایسا لگا جب یہاں پر میں آیا تو کینیڈا تو مجھے ایسا لگا کہ کریم اٹھاتا ہے اور یہاں پھر وہ کریم جو ہے سرواییوال جو جو جونتے یہ تو ہے اور آپ کے سرواییوال کھرے گا کھرے گا کھرے گا دولار رامہ چلے گا کھرے گا کیونکہ کھر کب تک بیٹھے گا پیسے کی ضرورت نہیں بھی لیکن کھر کب تک بیٹھے گا تو کبھی کبھی تو باہر نکلنے باہر نکلنے باہر نکلنے اب جو ملے گا تو وہ سٹوری is I feel it's a hoax یہ یہ تو بات ہے میں بتا دوں کہ آپ شاید پتا ہوگا یا فیل کر رہے ہوگے جتنے بھی یہاں پر امیگرنس آتے ہیں قریب چار لاک امیگرنس یہاں پر ہر ایک سال پی آر بنتے ہیں دیفرن سٹیم سے لیکن جتنے بھی جسے بنتے ہیں اسی ہجار امیگرنس ہیں جب وہ پی آر بنیں گے ان دی نیکس 2 years they will leave canada and go back to the country آپ کو بتا تھا سٹیٹیسٹک سٹیٹیسٹک جب پی آر بنتے ہیں تو پی آر بننے کے بعد within 2 years 30 percent one third of the immigrants will actually leave canada and go back to somewhere کوئی amerika چلا گیا کوئی چلا گیا منظم ان کے من میں ہوتا کہ پی آر کار جی میں آگیا چلو اب میرے من میں تسلی کچھ ہے اور اس کے بعد اپنے دوسری کنٹری بہا جاتے کسی کو کسی کو پسند نہیں کسی کو نوکری کھانا یہ پسند نہیں کسی کو میڈیکل سسٹم پسند نہیں کسی کو پچھے کا پرورش سسٹم پسند نہیں کسی کو فنانشل پرابلم ہو جاتی ہے کچھ اور کوئی پسند نہیں ہے کسی کو فیمیلی کی پرابلم مطلب کے ایڈ ریزول کے ون تھوڑ اف امیگرنس ویل ایک چوڑی لیو کینیڈا وو تو جگاڑ ہے سب سوچتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جواب آئے ہیں اتنا پیسہ خرص کیا جیسے سٹوڈنس ہو رہا ہیں تو اب آکے کچھ لے کے تو جائیں اگر خالی آ جائیں گی لوگ بھنیں گے تو کہتے چل بھئی دو سال دو اور رک جا تین سال اور رک جا پھر پی آر ہو جائے پھر تین سال ہو جائے پھر کنیڈین پاسپورٹ ہو جائے وہ کنیڈین پاسپورٹ کا لالت جو ہے نا ووسی کو لے کے خیستے رہتے ہیں کہ پاسپورٹ ملتا گا چلو باقی سکون پھر بھی نہیں آنا جب تک آپ کے باس کنیڈین پاسپورٹ آتا ہے تب تک آپ کے باس دس طرح کے لون پیدا ہو جائیں گے موڈگیج ہو جائے گا کار کا لون فلانہ لون وہ سب تو وہ آپ کو جانے نہیں دے گا پھر آپ کے بچے توڑے بڑے سکول میں جانے لگ جائیں گے تو وہ انگلیش بول کے آپ کو آنکھیں دکھائیں گے تو آپ کہو گے اب نہ بچہ نہ یہاں کرا نہ وہاں کرا تو آپ پھر یہاں پھر پھر آپ کی جو بیگم ہے وہ اگر شیئیت پسند آگے وہ کہتا یہاں چھا ہے یہاں چھا ہے یہاں چھاک نہیں ہے تو میں انڈیپینڈنٹ بیٹھی ہوں تو وہ آپ پر پر پیش ڈالے گی کہ میرے کو واپس جانا تو آدمی کیا لیٹی آئیو بیٹھی سو آئیو سو آئیو 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 میرے جو میرے کلائن سے کہتے ہیں سر جی آپ کیوں باتیں کرتے ہمیں تو ویزا دلاو پر چھوڑو ہم جو کرنے کرلیں جیسے تو نے کہا ہے ویسے ہجاروں لوگوں نے کہا ہے وہ بھی آگے کچھ نہیں کر انڈیا میں دوبائی میں آپ نے انشورنس گاڑی کا سال ایک سال کا آپ نے پیمنٹ جو بھی چھوٹی موٹی ہوتی پی کر دی یہاں پر تو پروvinس تو پروvinس ڈیفرن اماؤن ٹو انشورنس ہے 400 500 ڈالر منتلی انشورنس ہوتا ہے گاڑی پھر آپ کے پاس گاڑی جب ونٹر آتا ہے تو ونٹر ایک نئے خرچے لے آتا ہے تو یو ہیف تو بائی کلوز یور سیلف جیکیٹ وغیرہ یہ تقریبا 1000 دیڑا ڈالر کا خرچہ ہے پھر آپ گاڑی کے ٹائر بندی کروانے ٹائر خرید پڑے گا پھر اس کے بعد میں آپ کو ٹائر چیز کرانے کے لئے اپوائٹمنٹ لینا پڑے گا چار گھنٹا گاڑی چھوڑنی پڑے گی مطلب جب یہ سسٹم میں اترتے ہو تو میں یہ نہیں مانتا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ یہ کہے کہ ہمیں تو سسٹم بہت پسند آیا اب یا تو انہیں پسند نہیں آتا ہے یا تو وہ لوگ چھپ ہو کر بیٹھ جاتے کہ ٹھیک اب جو ہے وہ ہے کچھ کر نہیں سکتے کچھ کچھ لوگوں کے لئے یہ جگہ صحیح بھی ہے جیسے میں یہ کہوں گا کہ کچھ کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ وار ہو رہی ہے جہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں جان کو خطرہ ہے ٹھیک ہے ان کے لئے مرنے سے بہتر ہے کہ چلو مشکل میں جی لے لیکن یہاں کی جو مشکل ہے وہ بولنا بہت آسان ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں کہ کینینا کے باہر بیٹھ نئی آرے یہ آج مجھے بول دیں گے آپ بول دیں گے ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا میں اتنے اگزامپلز ابھی آکر جانتا ہوں ایڈمنٹن کے اگزامپلز ہے میرے پاس وینکوور کے اگزامپلز میرے وینکوور میں ایک دوست ہے اس کے پیٹ میں درد ہوا تو ڈاکٹر نے دوا لکھ کر دی اس کو دوا ملی دس دن کے بعد دس دن کے بعد کیا ہوا دوا کھایا میرا درد ہی ختم ہوگیا تو میں دوا کھا کے کیا کرو اپوائنٹ 6 مہینے کے بعد ایک سال کے بعد یہاں مر جائے گا ان کی تو چھوڑ دو یار میں تو ابھی انڈیا سے آیا ہوں ابھی کچھ ٹائم انڈیا رہ کر اور میں آیا پر میں اپنی داکٹر کو جو میرا داکٹر بھی پرانا ہے میرا جو فائل بھی پرانی میں داکٹر کو کال کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو داکٹر کے سٹاف نے میرے کو کہا we don't have time آپ کی appointment ابھی میں نے کال کیا اس کو تین دن پہلے تو آج ہے اوکٹوبر 19 اس کو میں نے کال کیا تا پندرہ کوش ہے تو اس نے کہ کہ the first appointment to meet you meet anybody is October 31st اور October 31st کے 18 دن بعد ہم آپ ملنا اور جب ملو گے تو we have only بات اچھا ڈاکٹر بھی ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر آپ سے کھول کے بات کارا ڈاکٹر پانچ میٹ کھتم ہوگی نیکس پیشن پیشن پانچ میٹ بعد اگر آپ کی بات نہیں ہوئی تو وہ میک اپوائنمن کیونکہ ہر ایک اپوائنمن میں پیسے مل رہے ہیں تو دوسرے اپوائنمن دو مہنے بعد آئے گی تو اگر دیکھنے کے لیے آپ اپوائنمن ایسا ہے تو بھائی بیماری کو یہاں پر جو کنیڈین ہیلتھ کیر سسٹم ہے جو اس میں سسٹم میں جو ہے وہ ہی جان سکتا ہے کیونکہ بھاروالے کہتے ہیں ارے فری ہے میں نے دلی میں دیکھا اور دوائیاں فری نہیں کچھ کچھ فری نہیں تو ایمیگریشن کنسلٹن دلی میں پنجاب میں بہت اچھے سمجھ بک دکھا رہے سب فری ہے ہسپیٹل فری 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 ایسے ترہ ترہ کہانیاں بتا رہے ہیں لوگوں کو ایسے لبھا رہے ہیں کہ پنجاب کے بات پر آپ نے دو یا تین دن پہلے نیوز پہ پنجاب بھٹینڈا میں بیوٹی پیجن کونٹسٹ یہ اچھا یہ اچھا کس نے جوار فٹ کیا اس نے میں آپ کو بیٹ دوں گا وہ لنک نیوز 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 ٹی وی کے اس پہ تو ابھی اس پہ انکوائری وغیرہ چل رہی ہے سر وہ لیول پہ ہے پبلک جو باہر رہ دی ہے کہ اگر تم جیت ہو گئے تو تم کو کینیڈا کا مندہ ملے ہو بھی گئی تو اس کو سپاؤس ویزا ملنے والا نہیں بائی دو جس حساب سے اس نے جو بھی کوئی کونٹیسٹ ہو رہا ہے تو ملے یا ملے لیکن جو مطلب ایک فکر ہے جو تھوٹ پروسیس ہے مطلب وہ کس طرح یہ خود خود ست سوچتا مری باہر مجھے بلتی ہے کہ ہم لوگ نے اتنی دعائیں کی اتنی محنت کی یہاں آنے کے لیے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ اوپر والے نے دے دیا کہ بھئی یہ چوکلیٹ جا کر دیکھو کیسا ہے کہ آپ اگر یاد کرو کہ جب آپ نے میرے کو کنٹیک کیا تا پچھلے سال پہلے تو کم سے میرے کو یاد ہے کہ پہلے آپ نے کہ پتہ نہیں کون سا کوئی کوہنیور کا ہیرہ مل گیا تو اس کے بعد جب آپ یہاں آئے ہیں ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ دبائی کی جو لائف ہے ایک انسان جو یہاں چھوڑ کے دبائی جا بھی نہیں سکتا اس پوائنٹ پہ مجھے یاد آتا جو بھی آتا جاتا نہیں آپ کیونکہ میں سب چھوڑ کر چکا ہوں ٹھیک میں تو دبائی میں بچپن سے رہتا تھا میری پوری فیملی ماں رہتی ہے میرا بیس ہی ہوئی ہے تو میں تو واپس جا کر اپنا آپ کو واپس سے کھڑا کھڑا جیسا آپ سے بات ہوتی تھی اور ہم لوگ یہی پوائٹ پہ ڈسکس کرتے کہ اس کا ہوم ٹائز کیا ہے تو ہوم ٹائز کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندہ اگر واپس لوٹے گا تو یہ اپنا آپ کو واپس سے کھڑا کر سکتا ہے تو اب مجھے سمجھنا آتا ہے کبھی کبھی ویزا ریفیوز ہوتے ہیں کیونکہ وہ کیا سیف کنٹری میں جس ہوتل میں رہتا تھا اس ہوتل میں ہوملس لوگ نے آکر ہوتل کے ریسیپشن کے سینے کے اوپر چاکو رکھ کے ایفون 13 لے چلے گئے میں جہاں پر تھا وہاں پہ دس پر دوری پہ شوٹ آؤٹ ہو گیا تو مطلب کس بات کی سیفٹی کی ہملس لوگ اتنے گومتے ہیں میں تو بولوگا کہ انڈیا میں پھر جو غریب ہیں وہ آپ شاید اتنا تنگ نہیں گریں گے زیادہ زیادہ بھیک مانگیں گے لیکن یہاں پر ہوملس لوگ ایسے کہ you know it's very scary situation شام میں ہو جاتی ہے کہ آپ ہوملس کو دیکھتے ہو تو you just want to get away from that scene like you don't want to you know کبھی بھی یہ لوگ آ کر کچھ بھی کر سکتے چاکو رکھ دیا یہ رکھ دیا جھوٹا چھئے چھپل چھئے موبائل لے لیں آپ کا جب میں یہ سب دیکھتا مجھے دبائی کی بہت یاد آتی بہت یاد کلینکس ہوسپیٹل for that matter education ڈیوکیشن ڈیوکیشن is just equal into canada but then آپ کو ڈیوکیشن راستے پہ راستے نہیں بتاتے یہاں پہ راستے پہ راستے پہ باتائے جا رہے تم خود چوز کرو اور یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو it's very ڈیفیکل تو بہت یاد آتی دوبائی لیکن اب کیا کر سکتے like i'm here now تو it's very difficult for me to in fact i thought کہ میں کیا wind up کر کے نکل جاؤ مجھے یہ بولا گیا کہ اگر تمہارا اتنا پیسا سپیڈ نہیں ہوا ہے تو consider moving out اب یہ بہت ہی ڈیبیٹیبل کوششن ہے بہت ہی ڈیبیٹیبل ٹوپک ہے کہ کچھ لوگ بولے کیونکہ تمہیں نیا ہی ہوا ہے کینیڈا آکے دو تیر مہینے ہوئے یہ سب کے ساتھ پہ ہوتا ہے چھ مہینہ روک جاؤ سال بھر روک جاؤ ٹھیک ہے میں چھ مہینہ سال بھر تو روک جاؤں گا لیکن اس پہ بدلے گا کیا ہو سکتا مجھے اچھی جاؤ مل جائے ٹھیک ہے لیکن کینڈا تو وہی اندھیرے کے بعد میں بند ہے پول تو وہی ہے ہاسپیٹل تو وہی ہے ہیل سسٹم تو وہی ہے بدلنا تو کچھ نہیں بدلنا صرف فنانشل تھوڑا بہت آپ ایکسٹر پیسے کمال ہوگے بس یا دو پیسے ایکسٹر سیف کر پاؤگے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بدلے آپ کا everything is going to be the same آپ mortgage insurance دوگے اب میں رہتا ہوں تو یہاں پہ condo کا insurance پہ کر ہوں گاڑی کا insurance ہے اب ایک دوست کے بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ چپل بھی insurance کروا سکتے ہوں پر بتایا کہ بھئی یہاں بھی دیکھیں میں ہٹا گھٹا آیا ہوں پانچ سال کے بعد میرے کون سی باڈی کا کون سا پرزا جو ہے تھنڈی کے وجہ سے وہ تو ہو نہیں ہے یہ تو چلو میں میں نے آپ کا فیڈبیک لینے کیلئے کال کے دا پر میں اگر آپ نے ذکر کر بیماری نہ ہو یا تو کوئی ڈیپریشن ہو جائے گا یا بلڈ بیماری ریالٹی ہے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم تو آپ دیکھ لو مذہب کیا نہیں سکتا کہ آپ کوئی بیماری نہیں آگی انلیس آپ بیماری کھانا کھا رہے تو وہ ٹھنڈ میں پاسیبل ہون نہیں پائے گا لیکن بیماری ایک بار چپک گئی جیسے کوئی بھی لانگ ٹرم جیسے آٹو امیون ڈیزیز سب کوئی آرہ کی پرولم ہے وغیرہ وغیرہ تو بیماری لگ جائے گی تو ساری عمر کے لیے آپ پرسکرپشن دوائیوں کا سلسل ہو جائے گا تو جائے گا اور فنانشل پریشر تو ہے روکری کا ہے پچے کا ہے جس تو سمرائز ایکچولی میں ریالیسٹک نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میرے کو لوگ ایسی گانی دیتے ہیں کہ آپ ڈیپریسنگ بات کر رہے ہمیں ڈسکراج کر رہے ہو آپ وہاں بیٹھے ہمیں ویزا ہماری اپلیکیشن آپ فائل کرو تو ریالیٹی اس وٹ ہی ریالیٹی کہ یہاں پر چیلنجنگ کنٹری لوگ بولتے نہیں اس کی دو بجائیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے گلتی کر لی گلتی کو دبائی رہن دو آکی اشور مچائیں گے تو لوگ ہمارے گھر والے ہمیں کوسیں گے پروسی سب سے بڑا جو سب سے بڑا جو illusion ہے تلسم ہے لوگوں کے مند میں یہ ہوتا ہے کہ Canadian passport مل جائے گا تو میں راجہ بن جاؤں گا Canadian passport ہو جائے جیم میں تو میں ایسے ٹار لے کے چلوں گا جسے پتہ نہیں کونسا کلام نے لے لیا لیکن Canadian passport لینے کے بعد بندے کو پاس اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے پیسہ نہیں ہوا کہ ساری دنیا گھونتے فرے جہاں پر وہ ہے تو وہ یہاں سے نکل نہیں پائے گا تو Canadian passport کا کوئی فائدہ ایسا میرے کو نظر نہیں آتا کیونکہ Canadian passport پاسپورٹ بیٹیش پاسپورٹ بہت بڑا ایک ایک ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہاں پر کنیڈین پاسپورٹ کو لے کر مطلب یا تو یہ آدمی ہو نا ملین سو ڈالر ہو اس کو کام نہیں کر ساری دنیا گھوم رہا ہے کنیڈین پاسپورٹ جس کے پاس پاسپورٹ ہوں چھوڑتے نہیں اور آلٹیمیٹلی آپ کی قسمت ہے چاہے آپ کنیڈا میں جاؤ چاہے افریقہ میں جاؤ چاہے سومالی میں جاؤ تو آپ دکھانے پڑھیں گے آئی جس ڈی جس ڈی 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 کومنٹس کریں گے تو بہت جو کومنٹس کریں گے جیسے بھی تو آپ کومنٹس آپ پرسنل اپنے 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 محمد اکی سے ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ اپنا ایمیل ایمیل چھوڑ دینا تو اگر ان کو اٹریسٹ گوا تو آپ کنٹیک کریں گے صحیح ہے سر ٹھیک ہے مجھے پرولم نہیں لیکن مجھے لگتا وہ جس کو کرنا ہے وہ کرنا ہے اور میرا بس یہ تا کہ آپ سے ایک بات شیئر ہو گئی اور پبک ٹو ڈیسائید کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پولے کہ نہیں ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا نہیں کچھ لوگ بولیں گے ہاں ہوتا ہے کچھ بولیں نہیں ہزار قسم کے اوپینینز ہوں گے اور ان سارے اوپینینز کو رکھتے ہوئے دو لوگ ہوں گے ایک کہ ہاں یہ بات تو بلکل صحیح ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہم سب تھس گئی کینیدہ میں ہم نکل پھر دوسرے وہ ہوں گے جو بولیں کہ یہاں پر بھی کون سا ہم راجہ کی گردی بے بیٹھے انڈیا میں یا دبائی میں یا پاکستان میں یا منگلہ دیش میں جو بھی ہے ٹھیک ہے محنت کرنا ہے تو گالی یہاں بھی کانی ہے تو ایک کام کرتے کینیڈا میں انگلیش میں سنتے بریز بند ہندی میں سننے کیا کینیڈا ڈیفنیٹی اس کے لئے بہت اچھا ہے جو انسان انڈیا میں بھوکا مر رہا ہے جیسے رکشہ والا ہے اس کے لئے کانیڈا اچھا ہے کیونکہ دو روٹی کما لے گا اس کے لئے بہت چاہ باقی جو میڈل کلاس میں نے کئی بار اپنے ویڈیوز میں کہا کہ بڑے بڑے شہر دلی بام بے جن کے پاس اپنا گھر ہے دلی میں ان کا گھر اپنا ہے ان کی نوکری اپنی ہے ان کے دو تین لاکھ روپے پر مند کی ان کی انکم ہے ان کے لئے کینیڈا تو دیکھنا بلکل نہیں اور ایسے ہی لوگ میرے کو بڑا کہتے کہ بھائی میرے کو یہاں سے امیگریٹ کرا ہو تو ہوگا اب اتنا گھر اپنا چھوڑ کے پھر آکے زیرو سے سٹارٹ کرنا نوکری ملے کی نہیں ملے گی میں بگیر نام لیے ہوئے میرے کو کتنے پروفیشنلز پتا ہیں جو ڈلی سے آئے کچھ آیا ہوں پھر سال نکال کر مجھے پانچ سال ہو جائے ایک سامپل اور میں نے گھر وغیرہ نہیں بھی لیا لیکن پھر سال کے بات واپس سے یہ بول کر چھوڑ کر نکل جانا چھئے مطلب پھر سے وہی سب کچھ کرو چاہے میں دبائی جاؤ یا ایشیا میں کسی بھی کنٹری میں جاؤ اور تو واپس سے وہی نیا پیج نئی چیزیں نیا گھر پھر وہ سیٹ کر مطلب وہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بس مائیگریٹ کر اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مائیگریشن نہیں ہے یہ بہت ہی ہارڈ ہے میرے لئے کہنا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مائیگریٹ ہو رہے ہم مائیگریٹ ہو گئے کینی میں آسٹریلیا میں یا نیو زیلین میں اس کو مائیگریشن نہیں کہا جاتا سر اس سے کہتے ہیں بھاگنا بہت ہی سخت کلفاز ہے ہم بھاگ رہے ہیں جی انڈیا ہو پاکستان ہم بھاگ رہے ہیں ہم مائیگریٹ نہیں مائیگریٹ ہوتا اچھے کے لیے لیکن ہم بھاگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ کل کو کچھ ہو جائے گا تو یہاں بھاگ نکلتے ہیں تو ابھی وقت ہے پیسہ ہے اس کا فائدہ اٹھا لو ونہا پتہ نکل جوب رہے ابھی نکل جاؤ بہتر آخری چیز جو دبائی والے میرے کو کہتے ہیں دبائی والے کتار والے یہ سارے لوگ میرے کو کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں میڈل اس میں لیکن یہاں پر ہمیں امیراتی پاسپورٹ کبھی نہیں ملے گا ہم چالیس سال ہوگئے کام کرتے ہو لیکن ہمیں کبھی بھی نکال لیں گے تو ہمیں اس لئے کینیڈا بلالو ان کو کیا آپ کو کہنا ہے مطلب میں بچپن سے وہاں رہا ہوں اور میں یہاں پہ آگیا ہوں لیکن یہی کہ سکتا ہوں کہ دبائی پہ آپ کو پاسپورٹ نہیں ملتا لیکن جو فیسیلیڈیز آپ کو دبائی ملتی وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گی مطلب Canada is 50 to 100 years behind from دبائی that's right that's چالیس پچاس سال میں یہ بول رہا ہوں کہ Canada is 100 years behind from دبائی دبائی اس level پہ پہ چکا ہے جہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے it's beyond your imagination سمتائن وہاں پہ ایر ٹیکسی آری ہے وہاں پہ اتنا سب کچھ آرہ ہے کیونکہ وہ نئی کنٹری ان دوئی لیکن دوئی میں ٹیک ہے آپ کو جاپ کی سیکیوریٹی نہیں لیکن آپ دوئی میں ایک سستا کھانا کھانا کھان سکتے ہو اگر آپ انڈیا میں آپ کو بھوک لگے نیچے اتر کے 10 روپے کا بڑا کھان سکتے 20 روپے کھان سکتے لیکن کیا یہاں پہ ایک ڈالر میں یا دو ڈالر میں آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے نہیں اور یہاں پہ کھانا ہی کیا ہے یہاں کا پیجزا برگر کتنا کھا گیا انڈیا میں دوبائی میں تو آپ کو دس درم میں یا پچاس روپے میں ایک پلیٹ بریانی تو مل جائے گی یہاں تو آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا یہاں پہ آپ کو سکون میں سر بول رہا ہوں مجھے تین مہنا ہو گیا میں ابھی تک خوشی سے میں خوش نہیں ہوں بڑی بات بول رہا ہوں میں خوش نہیں ہوں یہاں پہ یہ ریائلٹی ہے اس کنٹری کی ہر کوئی نہ سر ہر کسی کے الگ الگ اپنی اپنی حساب سے خوشی ڈونڈ رہا ہے میں تو یہ ڈونڈ رہا ہوں کہ مطلب میں کیا تھا میں جب گھر پہ آتا تھا دوبائی میں کام سے تو میرے چہرے پہ پھر بھی ایک اینرڈی رہتی تھی میں اپنے فیملی کو لے کر باہر نکلتا تھا ہنگ آؤٹ کرتے تھے لیکن جب میں یہاں پر آتا ہوں so my wife and my kid when they look at me and they feel my son sometimes asked me baba are you tired میرا بیٹا کبھی کبھی گاڑی میں سر پانچ سال کا بیٹا ہے میرا بیٹا ایسا بیٹھتا ہے مطلب کھو جاتا ہے he is just lost and I feel so sorry about that کہ میں نے میرے بیٹے کو کس اندھیرے میں لے کر آگیا چلو اندھیرے سے نکلنے کا موقع بھی بھی ہے جب آپ ابھی تو چار منی ہوئے ہیں اگر آپ ایک دو سال اور رکھیں تو اندھیرے میں اندھیرے میں سما جاؤ گے دھیرے دھیرے آج کی نیوز آئی ہے دبائی کو میں نے کافی تعریف میں نے کری دبائی میں دو بار جانا ہوا ہے میرے کو دبائی سے میں اتنا ایمپریس ہوں کہ beyond explanation دبائی میں آج کی کل کی خبر ہے کہ مکیش امبانی نے وہاں پر ایک پام جمعیرہ پر ایک ایک ہزا تیرہ سو پچاس کروڑ کا گھر خریدا ہے آپ کو ہے مکیش امبانی کھا بھی بتایا کہ دبائی میں کچھ چیز کی ڈوڈ ایک بہت can دبائی semana دیبائی سے بدفوق ج کچھ لے جاری ویدا جو drought دبائی یہ آنڈا ہے معمتی آپ سے بات کرنے کے لیے اور آپ نے سمجھ دیا میں بہت شکر گزاروں آپ کا اور صرف یہ پرپس یہ تھا کہ لوگوں کو تھوڑا سا فیڈویک پتہ بڑی سب اپ روح کرتے ہیں کہ دبائی سے ہم میں کینیڈا میں بلالو کی جیسے کوئی پلمبر ہے ڈرائیور ہے ریڈ سیل والے ہیں ٹریڈ ہے انجینئر ہے نرس ہے ہوتل میں جو کام کر رہے ہیں دبائی میں ان کا ایک سپنا ہے پلیز 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 میرے کو کسی بھی طریقے سے کتنا بھی پیسے لے کے میرے کو کینیڈا میں کھیچ لو تو یہ ویڈیو ان کے لیے بنا ان کے لیے میں نے سوچا تک ان کے لیے ہے کہ وہ اس ریالٹی کو دیکھن اور آپ دیکھ رہے ہیں دبائی کے ہی ہے محمد تاکی جو کئی سالوں سے رہ کے بڑی اچھی نوخری کر رہے تھ ان کی کیا حالت ہے اور کیا فیڈبیک ہے یہ ہمارا مقصد تھا اگر آپ کو کوئی بھی کومنٹ کرنا ہے تو کومنٹ آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ محمد تاکی آپ کو کنٹیک کریں اگر آپ پیشلی کینیڈا میں ہو سپیشلی تو اپنا ایمیل ورہا لکھ دیں اگر محمد تاکی کو لگے گا تو ہی کنٹیک ٹی بات ایک اور ایک بات ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا سر کنکلوشن میں یہ کہ یہاں پہ آپ کو کوئی مدد نہیں کرے گا یہاں پر کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہے تم کو سب خود کرنا ہے ایک کرٹیسی میں بھی کوئی نہیں آئے گا آپ کی مدد کرنا جو آپ کو دبائی میں یا انڈیا میں پاکستان میں شاید کوئی مل بھی جائے ایک اخلاق ہو گیا یا نیچر ہو گیا یہاں پر صرف یہ باتیں ہیں صرف باتیں کہ ہیومن اخلاق اور ہیلپ فل یہ وہ مطلب سب بوگس ہے نیچر مجھے صرف اچھا جو کہنا نگا لگا وہ یہی ہے کہ نیچر اچھا ہے لیکن نیچر سے کترا آپ مطلب نیچر تو آپ کو ڈالر دینے نہیں والا ہے وہ نیچر تو زندگی پر ویسے ہی رہے گا اور آدمی کتنی بار گھوم لے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ٹھیک ہے نیچر اچھا ہے پہاڑ ہیں نہرے ہیں دریا ہے سمندر ہے فلانا ہے جنگلات ہیں وہ سب ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں لیکن ایک ایوریج فیملی کو دیکھو جو یہاں پر جو پس رہی ہے والمارٹ میں ٹیکسیوں میں پس رہی ہے اس کے پاس کیا ٹائم ہے جا کے بعد جنگلوں میں جا کے ہوا لے گا کیونکہ معلوم ہے کیوں سر یہاں پہ ایسا ہے نا کہ اگر آپ جیسے ہم دبائی میں ہم لوگ جیسے میں دبائی میں کام کرتا تھا آج میں بیمار ہوں تو میں نے فون کیا میں نہیں ہوں گا میری سیلری نہیں کٹے گی یہاں پہ اگر میں فون کر کے بول دوں کہ میں آج نہیں ہوں گا یہ تو ہے تو مطلب پھر آپ بھی بولتا ہے اگر میں نے چھٹی مار لی اور ایک بہت امپورنٹ چیز جو میں آپ کو بولوں دبائی یا انڈیا جو منتلی سیلری کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ میری مہینے کی سیلری اتنی ہے اور اس کے اوپر you calculate your budget you make your budget کہ آمدہ میری اتنی ہے اور خرچہ میرا اتنا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ مہینے میں تین دن بھی نہیں جا پائے آپ کی جو آمدہ میری وہ ڈیفینیٹلی ڈسٹر بھو گی اب اس کے ڈسٹر بھونے سے آپ کے جو خرچے ہیں وہ ڈسٹر بھو گی تو آپ سیٹل ہی نہیں ہو پاؤ گے مطلب آپ کا مائنسیٹ بیٹھ ہی نہیں پائے گا آپ چار دن نہیں گے چلو ٹھیکی میں چار دن نہیں گیا مطلب میرا جو بھی بنتا ہے گھنٹے کے حساب سے پندرہ ڈالر بیس ڈالر جو بھی بنتا ہے دو سو تین سو ڈالر میرا کٹ ہو گیا میرے کو تو بہت پرانی بات ایک یاد آ رہی ہے ایک بزرگ میں میں نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے اس سسٹم امریکہ میں بھی میرے کا ایکسپیرینس ہے رہنے کا اور میرے کو بہت پرانی بزرگ کی یاد آ رہی ہے جب میں نیا نیا امریکہ میں گیا تھا تو وہ انہوں نے میرے کو کہا کہ جو کنٹری ہیں یہ تو وہ دہاری ہیں دہاری جیسے لیور ہوتا ہے نا جیسے ہمارا ہم جیسے دلی میں کیا کرتے ہیں صبح دہاری بات بلاتے ہیں آج ہو بھی پینٹر آج ہو سوبرے آپ سارا دن پینٹ کرنا اور آپ کو شام کو اتنے پیسے ملنے ہیں تو آپ نے پینٹ کیا اس کے بعد کوئی منتلی دوہر نہیں وہ اس نے میرے کو یہ کہا کہ یہاں امریکہ اور کینیڈا میں ہر ایک پروفیشنل چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے ٹیچر ہو چاہے پڑا ہو چاہے چھوٹا ہو they are all دہاری دار مزدور یہاں پر کوئی ایڈوکیشن کی کوئی اس کی وہ نہیں ہے آپ دیہاڑی جاؤ گے گھنٹے دو گے تو نوٹ کماؤ گے نہیں ہے تو گھر بیٹھ کے اگر بیمار ہوگا نہیں جائے تو پیسے گئے تو آپ وہ انڈیا والے جو پرانی جو تنخواب ایک بندی تنخواب ملتی تھی ایک مہینے کے وہ سب سسٹم ختم یہاں تو بھئی مزدوری کرو گھنٹے کے ساتھ سے سر مجھے دیر میں نہ ہوگیا والمارٹ میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ابھی تک کماں مطلب میری ہر پندرہ دن میں سیلری آتی ہے یہ مجھے مطلب کتنے گھنٹوں کا مجھے پیمنٹ ملا ہے مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب نیانے آتا ہے اتنا کنفیوز رہتا ہے کہ آپ کو تین ہفتے میں ایک بار مل رہی ہے پندرہ دن میں آپ یہ نہیں معلوم نا کہ یہ کتنے گھنٹوں کی مل رہی ہے پھر آپ کبھی کبھی ایتا ہوتا ہے کہ آپ نے پندرہ میں نے 20 minute extra کام کر لیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے پھر آپ کی پیسی دن میں Kamera کے ل accidentally کر لیا پیسی دی něحنت gefallen پتہ ہی جو جبuan یہ بہتت بہت سوالσ hoje موجود برای ایتا ہی معلوم جو نہیں ہی آکب جبش 서로 دھیان میں رکھ لیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا یا کی ریالیٹی ہے جس طرح میں شوق ہوا اس طرح وہ نہ ہو خاص طرح بچوں کو لے کر کافی سوچنے والی بات ہے کیونکہ آج ہم تو نکل گئے ہماری زندگی تو ہو چکی ہے لیکن اگر ہم کو ہمارے بچوں کو تیار کرنا ہے کوئی بھی ریلیجن سے ہو وہ کوئی بھی کاس سے ہو کچھ بھی ہو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج جائی ہے بہت بڑا مطلب بہت بڑا جو آپ کبھی بھی ignore نہیں کر سکتا چیز چیز آکے